ہیلو ایوری ون السلام علیکم سوی ایر ویک میں تھا نیدر ویلک تعلیم شعور اور انقلاب یہ تین چیزیں ہیں جو کہ مین کردار آدھا کرتی ہیں کسی بھی ماحول کو بنانے کے لیے یا کسی بھی چیز کے انقلاب لانے کے لیے یہ تین چیزیں لازمی ہوتے ہیں یا تو تعلیم شعور یا انقلاب اگر تعلیم ہے شعور ہے تو آپ کو انقلاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تعلیم نہیں ہے شعور نہیں ہے تو پھر آپ کو آخری سٹیپ انقلاب کی اٹھانا پڑتا ہے جس کے نتیجے میں آپ اپنی حق رائٹ کو لے سکتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہمیں تین چیزوں سے کاسر ہیں چلیے اس حوالے سے پہلے یہ گانہ سنتے ہیں وزیر آزم کاکڑ صاحب کو کنجرا پل بناو بلوچستان دھرتی سے اپنا فرض نباؤ وزیر آزم کاکڑ صاحب پنجرا پل بناو جیسے کہ آپ نے سنا کہ وزیر آزم کاکڑ صاحب پنجرا پل بناو یعنی کہ ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے وزیر آزم سے لے کر ایک چپراسی تک ہینڈ فری لگا کے ٹک ٹوک چلا رہے ہوتے ہیں اور ایسے مطلب گھٹیا قسم کے گانے سن رہے ہوتے ہیں کہ وزیر آزم کاکڑ صاحب پنجرا پل بنایا تو وزیر آزم کاکڑ صاحب ہمیں نوکری دلاو ہماری تنخواہ بڑھا ہماری نالیاں بلاو یعنی کہ اب ہمیں تعلیم شعور یا انقلاب کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے سہکڑو افراد پنجرا پل کے اوپر فسے ہوئے تھے ایک سہلاب کے ٹیم کچھ کوئیٹا میں کچھ اس طرف جو کہ اپنی فیملی سے ملنے تک محروم تھے ان کی سنوائی نہیں ہوئی ان کو کسی نے نہیں دیکھا ان کی درد کا احساس کسی بھی وزیر کو نہیں ہوا لیکن یہاں پر ایک گانہ ریلیز ہوتا ہے کہ وزیر آزم کاکڑ صاحب پنجرا پل بناو یعنی کہ پنجرا پل بناو وزیر آزم صاحب ہمارے صرف ہینڈ فری لگا کے بیٹھ ہوئے تھے اور وہ ٹک ٹاک چلا رہے تھے اچانک ان کی نظر اس ویڈیو پہ پڑھی انہوں نے یہ گانہ دیکھا ان کے آنکھوں میں آسو جاری ہو گئے ان کو ریلیز ہوا کہ مطلب کہ بلوچستان میں ابھی تک مجھے یہ کام بھی کرنا ہے ان کو پھر یہ ریلیز ہوا ان کو پھر یہ پتا چلا کہ بلوچستان میں پنجرا پل بھی بنانا ہے وزیر آزم صاحب نے کیا کیا تکلیف کیا اٹھ کر آئے ان سے ملے اور ان کو جو ہے نا ایوار دیا ان سے ملے کہ بھائی آپ نے اچھا کیا ہے گانے کے صورت میں ہمیں یہ ریلیز کروایا کہ ہم نے بلوچستان میں کام کرنا ہے باقی تمام تار کامیں ہو گئی ہیں اب آنے والی فیچر کیا ہوگی یعنی کہ آنے والی نسلیں کیا ہوگی ان کو شعور ان کو تعلیم ان کو کسی ٹیلنٹ ان کو کسی ایکسپیرنس کے کوئی ضرورت نہیں ہوگی ان کو صرف ایک میک لے دیں ان کو ایک موبائل لے دیں ان کو ایک کیمرہ لے دیں اور ان کو وہ لے بھائی گانا گاؤ اور گانا گا کے یہ آگے بتاؤ کہ آپ میں کیا ہے اور آپ میں کیا کمی ہے تاکہ وزیراعظم صاحب جو ہینڈ فری لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ٹیم گانا سن رہے ہیں یا ٹک ٹاک سن رہے ہیں یا فیس بک چلا رہے ہیں وہ آپ کے گانا سنے اور آئے آپ سے ملے اور آپ کے جو بھی بچی کچھ ہی کامیں ہیں وہ سارے مکمل کر دے تو اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے چلتا جا رہا ہے یعنی کافی سارے لوگ اس پہ خوش ہو گئے کہ وہاں بھائی گانا گایا اور وزیراعظم صاحب آ کر ملے تھے اور وزیراعظم صاحب نے ان کو انام دیا ہے اور اس پہ کام کا سلسلہ شروع کیا ہے اور یقین دیا نہیں کروئی ہے سہیکڑو لوگ پچھلے بلوستان میں پچھلے کئی سالو سے لاپتہ ہے اس سے ہٹ کر بہت سارے بڑے مسئلے پاکستان میں اور بلوستان میں خاص کر کریئیٹ کی ہوئے ہیں ان پر کوئی سنوائی نہیں ان پر کوئی عمل درامت نہیں ایک گانا ریلیز کرو اور اس پہ بیٹھ کے انتظار کرو کب وزیراعظم صاحب کے کانوں میں یہ گانا پڑتا ہے اور کب وزیراعظم صاحب ان پہ ایکشن لیتے ہیں تو مطلب کہ ہمارے شعور ہمارے تعلیم ہمارے انقلاب کا آخری درجہ یہاں تک آ پہنچا ہے آخر کار ہم یہاں تک آ کر پہنچے ہیں کہ ہم نے صرف ایک میک اٹھانا ہے اور سامنے بیٹھ کرے گانا گانا ہے اور وزیراعظم صاحب نے وہ گانا سن کر اس پہ عمل درامت کرنا ہے یعنی کہ ہم اس حد تک آہ ترکی آف تک آئے یا اس حد تک ہم نیچے گر گئے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک گانا گا کر وزیراعظم صاحب کو اطلاع دے کہ ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے میرے خیال میں میں تو بیسے کے لیے جت پڑ سے ہوں جت پڑ میں تو کافی عرصے اسٹیشاتر سالوں سے بہت سارے مسئلے ہیں تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک گانا نالی پہ بھی گاؤ ایک گانا بجلی پہ بھی گاؤ ایک گانا آسپیٹل پہ بھی گاؤ اور ایک گانا جو ہے نا ٹرانسپورٹیشن سسٹم پہ بھی گاؤ تاکہ تمام تر سسٹمیں وزیراعظم کو پتا چلے اور ان گانوں کے ثرو یار مطلب کہ ایک سوچنے والی بات ہوتی ہے کہ حد ہو گئی کہ ہم ہر چیز پہ ایک نغمہ یا تو ایک گانا ریلیز کرتے ہیں جس کے بعد وزیراعظم صاحب ان پہ ایکشن لیتے ہیں تعلیم کی کوئی قدر نہیں یعنی کہ ٹیلنٹ کی کوئی قدر نہیں صرف اور صرف گانا گاؤ اور وزیراعظم کو بلاؤ اور وہ انام دے اور اس پہ کام شروع کر دے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے جس پر آپ نے ہم نے ہم سوچنا ہے اور ہمارے آنے والے مستقبل کے جو بچے ہیں ان کو ان چیز سے دور رکھنا چاہیے تاکہ وہ تعلیم اور شہور کو اپنا ہے اور تاکہ وہ اس طرح کی قدم اٹھانے سے محفوظ رہے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنے دوست مرتضی شالوڑی کو جزد جزد سکریہ و السلام